اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک بار پھر خوش حمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل پاک ٹی وی پر تو جناب آج ہم آپ کو عراق کے ایک شہر ہلا کی سہر پر لے کر جا رہے ہیں وہ ہلا جس میں کئی ایک زیارات موجود ہیں جن میں رد و شمس حضرت زلکف نبی اور زید ابن علی زید ابن علی جو امام زین العابدین کے فرزند ارجمند ہیں تو جناب پھر جلدی سے باندھ لیجیے اپنا سیٹ بیل تو نکلتے ہیں زید ابن علی کے زیارت کے ایک شاندہ اور سفر پر تو جناب کون زید ابن علی آپ کی نسل آج بھی پورے ہندوستان میں خاص طور پر ہندو سندھ میں موجود ہے جنہیں زیدی صدات کہا جاتا ہے کچھ لوگ حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کی بجائے جناب زید کو امامت کے عوضے پر فیض کرتے ہیں جناب زید ابن علی 695 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ مطرمہ سندھ سے تھی ان کا نام جید الارسندی تھا آپ کی اولاد میں یحییٰ بن زید مشہور ہیں آپ فقہ تفسیر قرآن کے علاوہ محدث اور انقلابی زینیت کے حامل تھے آپ کی وفات کے بعد ایک مستقل فرقہ وجود میں آگیا جو زیدیہ کہل آیا یہ فرقہ خلافت اور امامت دونوں کو مانتا ہے زیدی صدات انہی کی اولاد میں سے ہیں زید ابن علی کے خاندان کے افراد آج بھی پاکستان میں موجود ہیں جنہیں زیدی کہا جاتا ہے یہ لوگ ننکانہ صاحب شیخوپورا کے تاریخی قصبہ منڈی وار بٹن اور اس کے علاوہ بھارت کے صوبہ اتر پردیش میں آباد ہیں تو جناب زید کی شہادت بڑی دوک پری ہے آپ کی شہادت کے بعد آپ پر ظلم و تشدد جاری رکھا گیا آج آپ عراق کے شہر ہلہ میں مدفن ہیں کوفی پہلے دن سے ہی وفا نہیں کرتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اہل عراق کا ہرگز اعتبار نہ کیجئے انہوں نے ہمارے باپ دادا کو دھوکھا دیا تو جناب اس ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے دوستوں سے مدفنہ التماس ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں اور آخر تک ضرور دیکھئے گا تو جناب زید ابن علی کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب یوسف ابن عمرو والی کوفہ مقابلہ کے لیے آیا تو سب کوفی ساتھ چھوڑ گئے صرف دو سو جان نصار باقی رہ گئے تھے تاہم آپ کے پایا استقلال میں لغش نہ آئی اور نہایت ثابت قدمی سے جنگ میں ڈٹے رہے یہاں تک کہ ایک تیر آپ کی پشانی میں لگا اور آپ شہید ہوگے آپ کا سن وفاد سفر المظفر ایک سو ایک ہجری سات سو چالیس عیسوی ہے آئیے آپ کو ان کے روزے کی زیارت کرواتے ہیں آپ کا روزہ ابھی زیر تعمیر ہے زائرین کے لیے بڑی وسیع و عریض امارت بنائی جاری ہے سفر کے مہینے میں جب لوگ اربعین کے موقع پر یہاں عراق میں آتے ہیں تو اس وقت زائرین خاص طور پر کیونکہ آپ کی شہادت کے ایام بھی سفر کے معامے ہیں تو وہ زائد ابن علی کی زیارت پر ضرور آتے ہیں شہادت کی مناسبہ سے خوب راش اور مجالس کا احتمام کیا جاتا ہے لنگر اور نیاز بھی تقسیم کیے جاتے ہیں آپ کا روزہ نہائیتی خوبصورت ہے شیشہ کاری مینہ کاری اور آیات کے کندہ کاری قابل تحسین ہے جناب یہ روزہ جس کی آپ ابھی زیارت کر رہے ہیں یہ جناب زائد ابن علی کا ہے جناب کے روزے پر خدا ونطالعہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس شہید کے توصل سے تمام لوگوں کے حالات حاجات با مطابق شریعہ قبول فرمائے آمین سمہ آمین آپ بھی دعا گو رہیے گا اور اچھے اچھے کومنٹ سے نوازیے گا انہی دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ